حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بھی انہی مبارک ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستے میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کی شروعی میں پانچ چھے آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے اس لیے بہت زمانے تک تکلیفیں اٹھائیں لوہے کی زیرہ پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہتے اکثر اوقات بلکل سیدھا گرم ریت پر لٹا دیا جاتا جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل گیا تھا یہ ایک عورت کے غلام تھے اس کو خبر پہنچی کہ یہ حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو داغ دیتی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرصہ کے بعد اپنے زمانہ خلافت میں حضرت خباب بن عرص رضی اللہ عنہ سے ان کی تکالیف کی تفصیل پوچھی جو ان کو پہنچائی گئیں انہوں نے ارض کیا کہ میری کمر دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی دیکھی ہی نہیں انہوں نے ارض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گسیٹا گیا میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجی ان حالات کے باوجود جب اسلام کی ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے تھے کہ خدا نہ خواستہ ہماری تکالیف کا بدلہ کہیں دنیا ہی میں تو نہیں مل گیا حضرت خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت بہت ہی لمبی نماز پڑی صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین نے اس کے متعلق ارض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رغبت اور ڈر کی نماز تھی میں نے اس میں اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں کی تھی دو ان میں سے قبول ہوئیں اور ایک کو انکار فرما دیا میں نے یہ دعا کی کہ میری ساری امت قہد سے ہلاک نہ ہو جائے یہ قبول ہو گئی دوسری یہ دعا کی کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے یہ بھی قبول ہو گئی تیسری یہ دعا کی کہ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں یہ بات منظور نہیں ہوئی حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا انتقال سین تیس سال کی عمر میں ہوا اور کفا میں سب سے پہلے دفن ہونے والے صحابی یہی ہیں ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کا گزر ان کی قبر پر ہوا تو ارشاد فرمایا اللہ خباب پر رحم فرمائے اپنی رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزار دی اور مصیبتیں برداشت کی مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزارہ کے قابل مال پر کنات کرے اور اپنے مولا کو راضی رکھے